پیپلز پارٹی رہنمہ کمر زمان کا رہا ہے لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں وہ کر رہے تھے لیکن اس کے فوراں بعد چیف پنیسٹر سند ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے اس پر بالکل ریپیڈ ایکشن کرتے ہوئے فوری طور پر جو تضابیر ہو سکتی تھی وہ کی ہم نے پہلے دن سے جو اعتراض کیے یا کر رہے ہیں یا آج جو کریں گے وہ بنیادی طور پر ہم گرمیٹ کی ماضی کی گئی غلطیوں کو ہم کیا کر رہے ہیں فیصلے گرمیٹ نہیں کرنے ہم نے نہیں کرنے ہمارا کام بنیادی طور پر گرمیٹ کو گائیڈنس دینا ہے وہ گائیڈنس لے یا نہ لے یا ان کا کام ہے لیکن ہم اپنے کیے ہوئے فیصلے اپنی آراج جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں آپ کے ذریعے تاکہ کل ہمیں پاکستان کی عوام یا آپ یہ نہ کہے کہ آپ کیا کرتے رہے آپ اس وقت تو بات نہیں کر رہے تھے تو ہم آپ کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہر ہر ہم رہلے پر ہم کو مل کے مختلف فورمز پر جا کے ہم اپنی آراج دیتے رہے ہیں ہم میڈیا کے ذریعے بھی آراج دیتے ہیں آج بھی وہ آراج دے رہے ہیں اور جو اعتراض ہم کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ ہماری آراج مان لیتے فرز کر رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ کرنٹینہ کا جو مرکز پہلے تفتان میں بنایا گیا فوری طور پر سارے ریسورسز دے فیڈل کمیٹ اس کو فوری طور پر فنڈ دیتی بعد میں چیف نیسر بلوچستان نے یہی کہا نا مجھے ریسورس نہیں دیئے گئے فوری طور پر فوج کو نیوی کو ائر فورس کو وار فوٹنگ پہ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ائر لفٹ کر کے سامان وہاں بھیج دیا جاتا اور وہ سنٹر کم از کم کوئی ہیومن سنٹر بن جاتا کچھ گزارے لائک ہو جاتا اس میں کوئی بہتر فرم آل فرام ہو جاتا وہاں لوگ ہیں نا کوئی بیڑ بکریاں تو نہیں ہے جو بند کرنی ہے آپ نے اگر آپ لوگوں کو وہاں رکھیں گے جہاں گرد اڑ رہی ہے نہ پھانکھانے کی جگہ نہ ہاجات کی جگہ نہ کوئی ماحول ہے تو لوگ تنگ پڑھیں گے ہلٹی میٹلی لوگ دھورا کے وہاں سے نکلے گئے مجھے تو نہیں پتا مجھے مرض ہے یہ کام حکومت کا تھا ہم نے کہا اپنے وہ ٹائم لی نہیں کیا سندھ والوں نے ٹائم لی کر لیا اور ہم یہاں پہ بلکل بہدود وسائل کے باوجود اگر بلوچستان کا حکومت نے جتنے بر ان کے پاس تھا انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی کیا ان کی کیپیسٹی سے بھی آنڈ تھا سندھ گورمنٹ نے فوری طور پہ اپنا سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کیے کراچی میں بھی اور سکھر میں بھی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے آنے والے لوگوں کو ایک ہیومن محول فرام کیا وہاں بھی مسائل ہیں وہاں بھی کوئی بہت عالی محول نہیں ہے کوئی فائیو سٹار ہوتلوں والا محول نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا اچھا علاج یہ تھا اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ فوری طور پہ جو ہوتلز ہیں ون کلاس ٹو سٹار ٹری سٹار مور سٹار یہ ہوتل تیک اوور کرے گورمنٹ خرچہ کرے سبسیدائز ڈیٹس ان کو دے لے ان کا اوپر ٹیکس ختم کردے اور ان ہوتلوں کو سینٹر بنا دیا جا تاکہ وہاں پراپر فیزیلٹیز ہو جس بندے کو آپ نے دس بارہ دن چودہ دن چھ دن رکھنا ہے اس کو کسی اچھے محول میں رکھیں اور یہ این ممکن ہے صرف وسائل فرام کرنے ہیں نا اور وہ وسائل آپ فرام نہیں کر رہے اور آپ کہانیاں ڈال رہے ہیں ساری پلپڑتے ہیں اور وہی فاشزم جو گورمنٹ میں ہے جو ایکشنز میں ہے جو ان کے ساسد کا وطیرہ ہے وہی میڈیا کے ذریعے بھی کرتے ہیں اپنے اوپر ہونے والے اعتراض جو جائز ہے بھئی امد اعتراض کرے اس کو جواب دے دے نہیں ہے تو آپ کنٹینیو کریں سوال یہ ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پہلے قوم سے خطاب میں وزیر آزم صاحب نے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے ہم سندھ گورمنٹ وزیر آزم صاحب کو یہ انفارم کر چکی تھی یہ پوزیشن لے رہے تھے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے اب لاک ڈاؤن ہو اور نہ ہو یہ ایک ججمنٹ ہے یہ فیصلہ ہے لاک ڈاؤن کرنے والے جو ہیں وہ بھی عوام کے خادم ہیں اور ہمیں ان کی نیتوں پر بھی شک نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بدنیت ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ کس کی بہتر ہے ہم جن بنیادوں پر فیصلے کر رہے ہیں وہ پوری دنیا نے اس پیٹرن کو فالو کیا ہے اس پیٹرن کے پر جن ملکوں نے فیصلے کیے وہاں پہ یہ وبا جلد کنٹرول ہو گئی ہے اور جہاں پہ برکسلی حکومت یا وزیراعظم والا وطیرہ افتیار کیا گیا ہے وہاں یہ وبا پھیلی ہے اور یہی صورتیال جو اس وقت پاکستان میں ہے اسی مزاج والا بندہ امریکی صدر ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے وہ بھی بجائز کے کس طرف توجہ دے کہ اپنی کتائیوں اور گلتیاں مانے آئندہ کے لیے تصیح کرے وہ اپنے کورنروں سے لڑ پڑا اور یہاں وزیراعظم صاحب ہیں کہ وہ سندھ گامنٹ کے پیچھے پڑے ہیں پوری حکومت جو ہے سو یہ فاشست مزاج ہے اپنی تقریر قوم سے کتاب کرتے ہوئے اور قوم سے کتاب میں کیا کہا لاک ڈاؤن نہیں کرنا جی بلکل پہلے کتاب میں کہا سندھ نے لاک ڈاؤن کیا پنجاب کو مجھ پتا تھا جو سمجھ دہار لوگ ہیں ان کو فالو کرنا ہے تو یہاں پہ انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ فالو کرو کے پی کے میں ہوا باقی دنگوں پہ لاک ڈاؤن ہو گیا پھر اگلہ قوم سے کتاب میں کہا گیا کہ نہیں وہ پارشل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن مکر فیو نہیں لگنا چاہیے پھر نہیں اسطلاح آگئی اور پھر کہا گیا کہ بلوتستان کے سی ایم نے بڑا کام کیا اس کی تعریف کی سندھ کے حکومت کے بارے میں ایک لفظ آج تک ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ فیڈل کمنٹ اچھا گیا تو بس بلہ اچھا گیا اچھا گیا کل سی ایم سندھ نے باقیدہ پرائم منسٹر کا نام لے کے شکریہ ادا کر دیا ارے یار کو زبان نہیں گھز جاتی اگر ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اور بہتری کرنے کی ضرورت ہے پر سی ایم سندھ کا نام لے لیتے ہیں کوئی پچھنا فرق پڑتا ہے لیکن یہ مزاج بتاتا ہے کہ مزاج ہے کیا تیسری چوتھی ایک لگتار ایک وزیراعظم کا موقف ہے کچھ اور بڑے طاقتور لوگوں کا موقف ہے کہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے ہمارا بیو ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے اس کے بہتر نتائج آئے ہیں اور پاکستان میں اگر پھیلاؤ نہیں ہے اب یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں فگرز بتا رہے ہیں حکومتیں بتا رہی ہیں کہ 54% کل تک 54% سپریڈ جو تھا جو ڈیٹا کل کا ہے لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے یعنی لوکل ٹرانسمیشن سے مراد ہے کہ جو لوگ یہاں آئے تھے پہلے تو باہر سے آئے لیکن اب لوکل ٹرانسمیشن پھیل رہی ہے اور یہی بات آج خیبر پختون خاہ کے ہیلتھ منسٹر دے بھی کہی میں باقی باتیں بھی اس پر عرض کرتا ہوں لیکن ایک ہنگامہ ہے اور مجھے احران کی ہے کہ وزیراعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ ہوا تو لوگ باہر نکل آئیں گے لوگ اس کو مانے گے نہیں ہنگامے ہو جائیں گے لوٹ مار ہو جائے گی انہارکی پھیل جائے گی وہ بھائی وہ باتیں جو بند کمروں میں بیٹھ کے ان انفرمیشن کی بنیاد پر اس طرح کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پر پولیسیاں بنتی ہیں یہ بند کمروں کی گفتگو ہوتی ہے اس کے پر پولیسیاں بنا کر اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے اگر ملک کا وزیراعظم قوم سے خطاب میں یہ باتیں کہے گا تو پھر صوبائی حکومتوں کی بات کون سنے گا پھر لوگ اس پر کیوں توجہ دیں گے پھر کیوں علماء یا باقی تاجر تنظیمیں اس پر فالو کریں گی یہ بات درستہ ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل کم ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں ہمیں بھی بتا ہے لیکن وہ وسائل مرکز حکومت کے پاس بھی ہیں سندھ کے پاس بھی کم ہیں پنجاب کے پاس بھی کم ہیں باقی صوبوں کے پاس بھی کم ہیں لیکن صوبائی حکومتوں سے نسبتاً زیادہ وسائل مرکز کے پاس ہوتے ہیں وہ نہیں کیے گئے پریونچن نہیں کی گئی کیا ہوا ڈی جی خان میں کیا ہوا وہاں اپنے لوگوں کو رکھا وہاں اپنے یہی تباہی پھیر دی ملتان میں کیا ہوا وہاں رکھا تو وہاں انہیں چاس ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں پورے ملک میں کوئی ایک سو نو کے قریب ڈاکٹرز ہیں جو پرامیڈکس سے متاثر ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا کام کرنے کی ضرورت تھی ہے اپوزیشن کو گالیاں دینے کی جو باتیں ہم نے کہیں اس میں کونسی ہم نے غلط بات کہیں ہم نے کہا فیصلے نہیں لیے اب لے لے آج بھی ہم اگر ماضی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت یہ فیصلے نہیں کیے تھے مارچ کے پہلے ہفتے میں جب یہ وبا پھیلی اور یہ تھا کہ جیسے وبا پھیلنے شروع ہو گئی ہے تو لوگوں کو ہمیں دیکھنا پڑی کی سپورٹ غریب بلک ہیں تو میں نے پہلے بفتے میں ریکارڈ پہ ہوں میں بار بار پروگرموں میں بیٹھ کے کہا کہ خدارہ یہ جو راشن سپلائی کا کام ہے بہت مشکل ہے کوئی دنیا کا نظام لے آئیں راشن سپلائی ٹرانسپیرٹلی ہو جائے لوگوں کی تسلی کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے اس میں لوگوں کا اتجاج رہے گا غربت ہے اس سے متاثرہ لوگ بھی ہوں گے جو ادروائز غریب ہیں وہ بھی ہیں پہلے ہی اس ملک کے اندر پچیس فیصد لوگ ہیں جو دو ٹائم روٹی کھانے سے تانگ ہیں سو وہاں پہ ممکن نہیں ہے آسانی سے آپ کے پاس پیرافنیلیا نہیں ہے جو ہے وہ کرپت ہے یہ بات درست ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک وکل موجود ہے اور وہ بیندر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے نام بدلتے رہے اس کے تصویریں بدلتے رہے جو عمر جی کرتے رہے لیکن ایلٹی میٹ لی آپ کو بورڈ لگانے پڑے نا لکھ کے حقائق پہ کہ اس سنٹر کے اندر وہی لوگ آئے ہیں جو بیندر انکم سپورٹ پروگرام سے میں نے پچھ دیئے لگانے پڑے نا آپ کو لیکن میں نے کہا کہ بھائی وہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے پھر وہ مسلم دیگ کے دور میں وہ ری سروے ہوا ری ویریفیکیشن ہوئی اس کی اور اس کے بعد اس گورنمنٹ نے آکے اس کو دوبارہ سکین آؤٹ کیا بڑا اچھا کیا جو لوگ نکلے نہیں نکلے کیا ہوا آپ کے پاس تھوڑے پیسے تھے آپ نے پورٹی سکور کارڈ پورٹی سروے کے مطابق جو ساری دنیا میں مانا گیا تعریفیں ہوئیں پورٹی انڈیکس کو میں نے کہا کہ سکور کارڈ کو بڑھا دے وہ ساڑھے سولہ پرسے اس کو اٹھا کے پچیس چبیس پوائنٹ پر لے جائیں تو آپ کے پاس فوری طور پر وہ ڈیٹیل آ جائے گی آپ کے پاس اگر فرض کرے پچاس لاکھ اس کے منیفیشری ہیں تو وہ ایک کروڑ ہو جائیں گے پچاس لاکھ لوگ اس میں اور شامل ہو جائیں گے جو قریب ہیں لیکن آپ کے اس ٹیٹا کے مطابق وہ غربت کی اس کٹیگری میں نہیں آ رہے جس کو آپ اس وقت مسائل دے رہے تھے اب ایک سپیشل صورتحال ہے اور اس کے لیے موجودہ چیرمن صاحبہ نے جو پہلا نظام تھا جس میں ہیزی پیسہ کا بھی تھا جس میں موبائل بینکس کا بھی تھا جس میں باقی جو بینکس ہیں ان کو بھی تقسیم کے عمل میں شامل رکھا گیا تھا انہوں نے آ کے اس کو بینک الفلا اور بینک الحبیب دو بینکوں کو دے دیا گیا اب ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے اس لیے آپ کو یہ مراکز بنانے پڑے ہیں فوری طور پر آپ کو کرنا پڑا تو ہم نے تجویز دی کہ بھائی آپ وہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے پاورٹی سکور کارٹ بڑھائیں اور اس کو ایزی پیسہ والوں سے باقی ان کی کیونکہ ایزی پیسہ کی اور موبائل بینکنگ کی تو ہر گلی محلے میں ان کا کوئی نہ کوئی سنٹر موجود ہے اور لوگوں کو سیگمنٹ کر کے آپ کے پاس ڈیٹا ہے نا ایک محلے کے اتنے لوگوں کو میں بیسج دے کہ آج آپ اپنے پیسے لے جائیں آج بھی ہم یہی کہنے بیٹھے ہیں کہ خدا رہا آج ہماری ہمیں جو کہنے آپ کہتے رہے ہیں آپ کا حق ہے آپ ہیں ہی فاشست آپ نے یہی کرنا ہے کریں دوسرا پھر حکومت وقت نے کیا سندھ پہ بڑے اعتراضات ہیں کیا دیا کیا کیا جب سندھ کو تحریفیں ہونے لگی تو اس پہ تکلیف ہو گئی سندھ گومنٹ نے اس کے لیے فوری طور پہ جو پیکج دیا وہ کل سی ایم سندھ اس کی ڈیٹیل بیان کر دی ہے انہوں نے ایک لاکھ خاندان کو چہزار روپے افیق خاندان کیونکہ سندھ کی تعداد کم ہے تو انہوں نے زکاة کے پیسے فوری طور پہ تقسیم کیے ابھی تک وہ راشن جو تقسیم کر چکے ہیں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے جو کل بھی انہوں نے دی ہے اور انہوں نے دو طرح کا راشن کی تقسیم کی تفصیل ہے ایک وہ جو ڈسٹرک منیجمنٹ کے ذریعے جا رہا ہے اور دوسرا وہ راشن جو سندھ گومنٹ نے مختلف فلانتھرپسٹ آرگنیزیشنز کے ساتھ مل کے ایک پول بنایا ہے اور جس پہ وہ ڈیٹا شیئرنگ کرتے کہ کون کون تھے علاقے میں وہ بھی کر رہے ہیں انہوں نے کچھ ساڑھے تین لاکھ کے قریب خاندانوں کو وہ تنظیموں نے دیا ہے سندھ گومنٹ نے دیا اکھو کی تعداد میں نمبر ہے وہ پورے اپل ڈسٹرک وائز موجود ہے میں دیتا ہوں آپ لیکن سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں بیندین انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا دے دیجی بارہ دن تک وہ ڈیٹا نہیں دیا گیا اس پہ بقیدہ سندھ کے منسٹرز شور کرتے رہے